آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آدھا کلو دودھ سے بننے والی ایسی مٹھائی کی ریسپی جسے دیکھتے ہی آپ کا بنانے کا من کرے گا اور یقین مانئے یہ والی ریسپی آپ نے ایک بار ٹرائے کی نہ تو تو بار بار آپ کا بنانے کا من کرے گا نہ اس میں ہم نے ماوہ کا یوز کیا ہے نہ ہی چاشنی کا یوز کیا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے اسے بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنے والا ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آج کی یہ سوادیٹ سی ریسپی آپ کو جرور پسند آئے گی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ چینی لے رہی ہے تو یہاں پہ میں پانچ چمچ چینی کا یوز کر رہی ہوں یعنی کہ آدھا کپ میں یہاں پہ چینی کا یوز کر رہی ہوں تو میں گھر کے ہی چمچ سے یہاں پہ ناپ کر رہی ہوں تو نورمل گھر کا چمچ ہے تو یہاں پہ میں پانچ چمچ چینی مکسی کے جار میں ڈال دوں گی آپ چاہو تو اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہو تو آپ چینی کی قوانٹیٹی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے دو الائچی ڈال دینی ہے تو جس سے کی فلیور بہت ہی بڑی آئے گا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بلکل مہین پیس لینا ہے تو دیکھیں میں نے اس کے جو ہے پاوڈر اس کا تیار کر لیا ہے بلکل ہی باریک سا اس کا پاوڈر تیار کرنا ہے بلکل بھی دانے نہیں رہنے چاہیے آپ چاہو تو اس کو چھان کے بھی لے سکتے ہو تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بڑی باول لے لی ہے اور اس کے اندر ہم نے ملائی ڈال لینی ہے تو یہ فریج میں جمی ہوئی ملائی ہے ایک یا دو دن کی ملائی ہی آپ یہاں پہ یوز کیجئے گا تو یہاں پہ میں دو چمچ جو ہے ملائی کے لے رہی ہوں جو فریج میں تھنڈی ہونے کے لیے میں نے رکھی تھی تو اس کو ہم نے چمچ کے ہیپ سی ایسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے صرف ایک منٹ کے یہاں اندر ہی اس کا یہاں پہ لیکویڈ تیار ہو جائے گا تو دیکھیں ہم نے بلکل اچھے سے اس کو چلانا ہے یہاں پہ تو اس کے بعد ہم نے جو یہ شگر پیس کے رکھی تھی وہ سارے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کرنا ہے ایک منٹ کے لیے یہاں پہ اچھے سے چلا لینا ہے جس سے کی چینی اور جو ملائی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے یہاں پہ ملائی اور چینی جو ہے وہ بلکل اچھے سے مکس ہونی چاہیے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ ایک منٹ کے اندر یہ مکس ہو جاتی ہے اچھے سے اور ملائی جو ہے وہ بلکل تھنڈی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے ایک مکسی کا جار لے لینا ہے اور اس میں ہم ایک کپ ملک پاورڈر ڈال دیں گے 250 ایمل کا یہ ایک کپ ہے یعنی کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ملک پاورڈر یوز کر سکتے ہو ڈائری وائٹنر ہو یا سکم ملک پاورڈر ہو کوئی بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد آدھا کپ یہاں پہ ہم نے ناریل کا برادہ لے لینا ہے یعنی کہ ڈیسیکیٹر کوکنیٹ لے لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم چار سے پانچ کاجو ڈال لیں گے آپ کاجو کی کوانٹیٹی یہاں پہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ یہاں پہ ناریل کا برادہ نہیں ڈالنا چاہتے ہو پھر آپ یہاں پہ کاجو کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہو تو ان سب کو اچھے سے پیس لینا ہے بلکل باریک پیسنا ہے اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے تو آپ رکھ کے اور چلاتے ہوئے ایسے پیسئے گا تو رکھ رکھ کے چلانا ہے مکسی کو تو یہ دیکھئے جو میلک پاورڈر ہے ناریل کے برادے کے ساتھ پیسنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سارا ہی ملک پاورڈر ہے ناریل کے برادے کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اچھے سے اس کو پیس لیا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے ملائی اور جو چینی کا مکسر تھیار کر کے رکھا تھا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو دیکھئے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر نا دودھ ڈال لینا ہے دودھ آپ کو بلکل تھنڈا یہاں پہ یوز کرنا ہے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ آدھے کب سے بھی کم دودھ لیا ہے اور یہاں پہ میں ایک ایک چمچ کر کے دودھ ڈالوں گی جس سے کی ہمیں پتہ لگ سکے کی اس میں کتنا دودھ ڈالے گا کیونکہ ہم نے یہاں پہ زیادہ دودھ کا یوز نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ دو چمچ ابھی ہم نے ڈالے ہیں اگر اور بھی جرورت پڑی تو یہاں پہ ایک ایک چمچ کر کے دودھ آپ ڈال لیجئے گا تو یہ دیکھئے میں ساتھ کی ساتھ اس کا ایک اچھا سا ڈو تیار کر لوں گی اگر یہ آپ کے ہاتھوں میں چپک رہا ہے نا تو آپ یہاں پہ گھی بھی لگا سکتے ہو ہاتھوں میں تھوڑا سا برتن میں اور ہاتھوں میں لگا لیجئے گا گھی اس کے بعد آپ اس کا ایک ڈو تیار کر لیجئے گا تو دیکھئے ہم نے ایک ٹائٹ سا ڈو اس کا تیار کر لیا ہے اس کے بعد اس کا ہم نے ایک رول بنا لینا ہے تو دیکھئے یہاں پہ میں ہاتھوں سے ایسے چلاتے روں گے اور اس کا ایک ٹائٹ سا رول بنا لوں گی تو یہ بلکل آسان ہے بنانا اور بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے اگر یہ پھر بھی آپ کے ہاتھوں میں چپ کر رہا ہے یا پھر ڈو جو ہے وہ بلکل ہی پتلا ہو چکا ہے اور بن نہیں رہا ہے تو یہاں پہ آپ اور ملک پاورڈر کا یوز کر سکتے ہو تو اس کے اندر ملک پاورڈر آپ ایک کپ یا آدھا کپ ڈال لیجیے گا تو یہ دیکھئے یہ اچھے سے رول بن کے تیار ہو چکا ہے تو آپ یہاں پہ جو ہے رول چھوٹا یا بڑا بھی بنا سکتے ہو اپنی من پسند جیسے بھی آپ کو برفی رول پسند ہو بڑا یا چھوٹا تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک فول پیپر لیا ہے اور فول پیپر کے اوپر اس کو ہم رکھ لیں گے اور رکھ کے اس کو ہم نے اچھے سے کور کر لینا ہے تو دیکھئے اس کو رکھ کے اس کو اچھے سے شیپ دیکھ کے اور اس کو ہم کور کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو کور کرنے کے بعد فریج میں رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو بلکل ٹائٹ سا اس کو کور کرنا ہے بلکل لوز نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ یہ اچھے سے شیپ میں آ جائے تو دیکھئے میں نے بلکل ٹائٹ سا اس کو کور کر دیا ہے اور دونوں طرف سے بھی میں اس کو بند کر دوں گی تاکہ یہ اچھی شیپ میں آ جائے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لئے اس کو فریج میں سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی تو دیکھیں آدھے گھنٹے بعد اس کو ہم نے نکالا ہے اب جو ہے یہ فول پیپر ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو بلکل اچھے سے اس نے اپنی شیپ لے لیے اور اچھے سے رول بن کے جو ہے تیار ہو چکا ہے فول پیپر کو ہم نے ہٹا لیا ہے تو اب اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے اس کے اوپر ہم چاندی کا ورک لگا دیں گے آپ چاہو تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو پر یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو دیکھیں ہم نے چاندی کا ورک لگا دیا اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو بلکل ہی آسان ہے اس کو بنانا بلکل کوئی ہم نے گیس نہیں چلائی ہے ہم یہاں پہ اور بلکل ماوے جیسا اس کا ٹیشٹ آتا ہے تو آپ میرے کٹنے کے طریقے سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سموت برفی رول بن کے یہ تیار ہوا ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ لازواب ہے بہت زیادہ ٹیشٹی ہے بلکل ماوے جیسا ٹیکشر ہے تو یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر کے آپ کو دکھائی ہے بہت بڑیا برفی رول بن کے تیار ہو چکے ہیں اور موں میں گل جانے والی ہماری یہ مٹھائی ہے بہت زیادہ کم ٹائم میں اور کم سمان سے ہم نے ماوے جیسے برفی رول یہ بنا کے تیار کر لی ہے اگر آپ نے اس کو ایک بار ٹرائے کر لیا تو بار بار آپ کو اس کا کھانے کا من کرے گا بہت زیادہ ٹیشٹی ہے آپ خود جرور ٹرائے کر کے دیکھنا بلکل بینا ماوہ کے بینا چاشنی کے بینا گیس جلائے یہ بہت سندر سی برفی رول بن کے تیار ہوئی ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کو ہم نے گھر پہ بنا کے تیار کیا ہے یہ دیکھیں میں توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں تو آج ہم آپ کے لیے اوریو بسکٹ سے بہت ہی شاندار اور بہت ہی آسان مٹھائی کی ریسپی لے کے آئے ہیں آپ نے اوریو بسکٹ سے بہت ہی سارے کیک ڈیجرٹ تو بہت کھائے ہوں گے تو یہ اس بار اس ٹیشٹی سی مٹھائی کی ریسپی کو جرور ٹرائے کریے گا بہت ہی لازوہ اور آسان ریسپی ہے تو دیکھنے میں بھی بہت سندر اور جتنی سندر یہ دیکھنے میں ہے کھانے میں اس سے کہیں جیزہ تیشٹی بنتی ہے تو چلیے جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اوریو کے پیکٹ لے لینے ہیں تو یہاں پہ میں چھے پیکٹ کا یوز کر رہی ہوں تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وائٹ کریم والے لینے ہیں جس کے اندر وائٹ کریم ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے جو کریم ہے اس کو الگ کر دینا ہے اور بسکٹ کو ہم نے الگ کر دینا ہے تو ساری کریم اور بسکٹ کو ہم یہاں پہ الگ کر دیں گے تو ہم نے بسکٹ اور کریم کو الگ کر دیا ہے اب ہم کریم کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ہم مکسی کا جار لیں گے اور اس میں بسکٹ کو توڑ کے ڈال دیں گے اور اس کا ایک پاورڈر بنا لیں گے بلکل مہین سا پاورڈر بنا لینا ہے تو دیکھیں سارے بسکٹ کو یہاں پہ میں توڑ کے ڈال رہی ہوں تو ہم نے سارے بسکٹ کا یہاں پہ پاورڈر بنا کے ریڈی کر لیا ہے بلکل باریک سا پاؤڈر اپنے بنا رہا ہے یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد ہم نے اس پاؤڈر کو ایک برتن میں نکال لینا ہے تو دیکھیں ایک بڑا سا باؤل آپ نے یہاں پہ لینا ہے اور اس میں سارے پاؤڈر کو ہم نے نکال لینا ہے اور پھر ہم اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ابھی کے لیے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کڑائی لینی ہے اور کڑائی میں ہم نے دو سے تین چمجھو ہے دیسی گھی کے لے لینے ہیں تو دیکھئے آپ یہاں پہ بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہو یا پھر دیسی گھی کا یوز کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہم نے ہلکا سا اس کو گرم ہونے دینا ہے گھی کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں کاجو اور بادام ڈال لیں گے اس کو ہم نے کاٹ کے ڈال لینا ہے اور اس کو ایک سے دو منٹ تک لو ٹو میڈیوم فلیم پہ ہم نے فرائی کرنا ہے صرف ہلکا سا ہی فرائی کرنا ہے زیادہ یہاں پہ ہم نے فرائی نہیں کرنا جب کاجو اور بادام کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے تب تک اس کو ہم نے ہلکی سی ریڈی سٹون پہ آ جائے گا یہ تو تب تک اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے تو اس میں جو ہے کرنچی نیس آ جاتا ہے ایسے فرائی کرنے سے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اب چاہو تو اس ٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہو یا پھر اس کو ڈالنے سے اور بھی جو مٹھائی کا ٹیسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا تو دیکھئے یہ ہلکا سا ریڈی سٹون پہ آ چکا ہے بس اس سے زیادہ اس کو ہم نے فرائی نہیں کرنا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو جو یہاں پہ پند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے وہاں پہ بسکٹ کا جو پاوڈر بنایا تھا وہ لے لینا ہے اور اس میں ہم دو بڑے چمچ دیسی گھیر ڈال لیں گے آپ چاہو تو یہاں پہ بٹر کو میلٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد ہم نے ون فورت کپ یہاں پہ ملک پاوڈر لے لینا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا ملک پاوڈر یہاں پہ یوز کر سکتے ہو یا پھر ملک پاوڈر کو سکپ کر سکتے ہو اس کو ڈالنے سے مٹھائی کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ یوز کیا ہے اس کے بعد ہم نے ہلکا گرم دودھ لینا ہے یہاں پہ زیادہ گرم ہم دودھ کا یوز نہیں کریں گے اور اس کو ہم نے ایک ایک دودھ چمچ کرتے ہوئے یہاں پہ ڈال لینا ہے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ملانا ہے ایک دم سے سارے دودھ کا یوز نہیں کرنا ہے اور اس کا ہم نے ایک تھک سا دو یہاں پہ بنا لینا ہے جیسے ہم آٹے کو گھوٹتے ہیں نا صرف ویسے ہم نے یہاں پہ دیکھئے بسکٹ کے پاورڈر کو یہ دیکھیں ہم نے ڈو بنا لینا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں دودھ کا یوز کرتے جاؤں گی آپ چاہو تو یہاں پہ کنڈنس ملک کا بھی یوز کر سکتے ہو تو دیکھیں تو دیکھیں یہ ایک تھک سا ڈو جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے اتنا ہی اس کو جو ہے ٹائٹ رکھنا ہے تو زیادہ لوس ہم نے یہاں پہ نہیں کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے مکسی کا جال لے لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے آدھا کپ جو ہے ناریل کا برادہ ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ون فورت کپ جو ہے ملک پاورڈر لے لینا ہے اور تین چمچ ہم یہاں پہ شگر کے ڈال دیں گے تو دیکھیں میں تین چمچ ڈال رہا ہوں اگر آپ کو جیادہ میٹھا پسند ہو تو آپ یہاں پہ جیادہ شگر کا یوز کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دو الائچی بھی اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کا ایک پاوڈر ہم نے یہاں پہ تیار کر لینا ہے بلکل باریکسہ یہاں پہ پاوڈر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بسکٹ والی وائٹ کریم لے لینی ہے اور اس کے اندر ہم نے وہ جو پاوڈر بنا کے رکھا تھا ناریل کے برادے کا وہ اس میں ڈال دینا ہے تو دیکھیں اس پاوڈر کو ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہم نے یہاں پہ کاجو اور بادام فرائے کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو ساری چیزوں کو ہم نے پہلے یہاں پہ اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نورمل دودھ لینا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا ڈو لگا لیں گے تو یہاں پہ نورمل دودھ کا یہ آپ کو یوز کرنا ہے یہاں پہ گرم دودھ وغیرہ نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر تو دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھا سا ٹائٹ ڈو یہاں پہ بنا لینا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں دودھ ملاتی جاؤں گی تو اس کا بھی ایک تھک سا ڈو ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو شیپ دے دینی ہے تو دیکھیں اس کے بعد اس ڈو کو ہم فول پیپر کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ایک شیپ ہم دے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو شیپ دینے کے بعد اب ہم اس کو فولڈ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے شیپ دے دی ہے آپ کوئی بھی یہاں پہ شیپ دے سکتے ہو یا آپ گلائی میں بھی اس کو دے سکتے ہو تو دیکھیں ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور بلکل ٹائٹ سا ہم نے یہاں پہ فولڈ کرنا ہے اس کو اور فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فریج میں سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اچھے سے اس کو فولڈ کر دیا ہے تو دیکھیں ہم اب اس کو فریج میں سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ ایسے بھی بنا سکتے ہو اگر آپ فریج میں نہیں رکھنا چاہو تو فریج میں یہ اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بسکٹ والا جو ڈو ہے وہ لے لینا ہے تو اس کو ہم ایسے اچھے سے شیپ دے دیں گے اور اس کو ہم نے یہاں پہ بٹر پیپر کے اوپر رکھا ہے اور بیچ میں رکھنا ہے آپ کو بیچ میں رکھ کے بیلن کے ہیلپ سے اس کو ایسے ہم بیل لیں گے جیسے ہم چپاتی کو بیلتے ہیں تو دیکھیں اس میں کوئی بھی کریکس نہیں آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی سموتھ اور آسانی سے یہ بیل سکتے ہیں اس کو ہم تو کتنا بڑی آسا ڈو یہاں پر بنا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو اچھا سا فلیٹ کر لینا ہے تو پہلے ہم نے بیلن کے ہیلپ سے بیلنا ہے اور پھر ہم نے ہاتھوں کی ہیلپ سے اس کو سکوئر شیپ دے دینی ہے تو دیکھئے ایسے ہاتھوں کی ہیلپ سے میں اس کے کورنر کو جو ہے ایسے اندر کی طرف فولڈ کر دوں گی تو اس کو ہم نے سکوئر شیپ یہاں پر دینی ہے تو اس کے بعد اس کو ہم سائیڈ میں کر دیں گے اس کے بعد ہم نے فریز سے اس کو نکال لے رہا ہے جو اس کے اندر والا پارٹ ہے تو دیکھئے اس کو میں نکال لوں گی اور یہ بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ٹائٹ ہو چکا ہے اور اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور یہاں پہ رکھ دینا ہے اس کو ہم بیچ میں رکھیں گے تو دیکھئے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایسے فولڈ کر دینا ہے یاد رہا کہ آپ نے ٹائٹ سا ہی یہاں پہ فولڈ کرنا ہے اور بیچ میں بلکل بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے تو ایسے آرام آرام سے اٹھاتے ہوئے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے تو دیکھیں جو ہم نے اس میں گھیڑ ڈالا تھا وہ کتنا یہاں پہ اس سے چکناہٹ ہو رہی ہے تو صرف ہم نے دو چمچ ہی گھیڑ کا یوز کیا تھا تو دیکھیں ہم نے ایسے اس کو فولڈ کر دینا ہے بلکل آسانی سے فولڈ ہو جاتا ہے یہ اس کے بعد ہم نے آپ چاہو تو اسی پیپر میں یہاں پہ فولڈ کر کے رکھ سکتے ہو یا پھر آپ فولڈ پیپر میں اس کو فولڈ کر کے رکھ سکتے ہو فولڈ پیپر میں جو ہے آسانی سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں ہم نے پھر سے اس کو فولڈ کر کے اور بلکل ٹائٹ سا فولڈ کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو اچھے سے فولڈ کر کے ریپ کر کے رکھ دینا ہے یا پھر آپ کلنگ ریک میں بھی اس کو یہاں پہ فولڈ کر کے رکھ سکتے ہو جیسا آپ کا منچ آئے آپ ویسا کر سکتے ہو یہاں پہ تو دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریز ر ایسے ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ہم نے اس کو فریجر میں سکتا .. نہیں یا فریجر میں میں اس کو فریجر میں رکھوں گی سیٹ ہونے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے تو دیکھینے ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور پھر ہم نے جب میلک 제일ی لینا ہے اور جب سے یا لکھے فریجر جب آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو جل رسکہ دیکھ لیندے اس کو کیسے ۔ آپ نے کو تیجھکگوں に کرنے Leah .. یہاں پہ لینا ہے تاکہ اس کی شیپ خراب نہ ہو اور یہ بلکل اچھے سے بھی سیٹ ہو چکا ہے تو آپ نے ایسے اوپر نیچے کرتے ہوئے اس کو کٹنگ کرنی ہے اس کی تو دیکھیں یہ کتنا بڑیا سا ایک رول بن کے یہاں پہ تیار ہو چکا ہے تو دیکھیں میں دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں تو ہم نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو دیکھیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور یہ جٹ پٹ اور بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم پیسے میں آپ نے بہت ہی سندر مٹھائی بنا کے ریڈی کر لی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی آسانی سے یہ کٹنگ ہو جاتی ہے اور کتنی بڑیا بھی شیپ آئی ہے اس کی تو یہ لیجئے بہت ہی سندر سی اور دیلیشیس مٹھائی ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو اور بھی سندر بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے کچھ پیستہ کے پیسیس ڈال لیا ہے اس کے اوپر آپ چاہو تو اس کو سکیبی کر سکتے ہو پر یہ دیکھنے میں بھی سندر لگے گی ہی ہیں اگر وہ مو میں آئیں گے بہت ہی جیادہ ٹیشٹی لگیں گے اور بہت ہی الگ سا اس کا سواد ہے بہت ہی جیادہ ٹیشٹی ہے تو آپ اس مٹھائی کو جب بھی کسی کو کھلاو گے تو وہ یقین ہی نہیں کر پائے گا کہ اس کو آپ نے بسکٹ سے بنایا ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کتنی بڑیا سمودھ سی ہماری مٹھائی بن کے ریڈی ہو چکی تو بہت ہی سستے میں آپ کی یہ مہنگے والی مٹھائی جو ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو بچوں کو کھلا یہ بچوں کی تو یہ فیوریٹ ہے آپ اس کو بچوں کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہو تو اگر آپ کو میرے ریسپیس پسند آتی ہے تو چینل کو پلیز جرور سے سبسکرائب کر دیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک دم جھٹ پٹ بننے والی مٹھائی کی ریسپی انسٹنٹ بن کے یہ تیار ہو جاتی ہے جب بھی کبھی آپ کیا میٹھا کھانے کا من کرے تو آپ جھٹ پٹ سے اس کو بنا کے تیار کر لیجئے گا بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اس کو بنانے میں اور بہت ہی کنم انگریڈینٹس میں بہت ہی تیشٹی ہماری یہ ملکی بار کی ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے آپ اس مٹھائی کو بھی نہ کنڈینس ملک کے بھی نہ کاجو کے بھی نہ ماوہ کے بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور ہلوائی سٹائل یہ گھر پہ ہی بن کے ہماری ملکی بار تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی کریمی سا ٹیکچر ہے اس کا بلکل ہی چوکلیٹ لگتا ہے جیسے کہ ہم ملکی بار ہی کھا رہے ہوں تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے فرینس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نیک کیا ہے تو پلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں مارکٹ میں کسی بھی کریانہ شٹور پہ آسانی سے مل جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا چمچ جو ہے پیسیو ہی چینی کا ڈال لینا ہے تو آپ نے یہاں پہ زیادہ چینی کا یوز نہیں کرنا ہے تو دیکھئے اس کے بعد میں یہاں پہ دو چھوٹے چمچ جو ہے دودھ ڈال لوں گی اب چاہو تو یہاں پہ ملائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ زیادہ دودھ کا یوز نہیں کرنا ہے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک ایک دو دو چمچ کر کے ہی دودھ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ایک چمچ ہم اور ڈال لیں گے تو دیکھیں اس کو ہم اچھے سے یہاں پہ ملا لیں گے اور اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں تاکہ جو ناریل کا برادہ ہے وہ آسانی سے سوک ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آدھا کپ جو ہے ملک پاورڈر کا ڈال لینا ہے دودھوالا پاورڈر آتا ہے نا ہم نے وہ ڈالا ہے آپ کسی بھی پرینٹ کا یہاں پہ ملک پاورڈر لے سکتے ہو تو اس کو بھی ہم نے یہاں پہ مکس کر لینا ہے اچھے سے تو دیکھیں ان سب چیزوں کو ہم نے بالکل اچھے سے مکس کرنا ہے تو پہلے ہم نے اس میں دودھ وغیرہ کچھ بھی ابھی اور یوز نہیں کرنا ہے پہلے ہم اس کو سب کو اچھے سے یہاں پہ ملا دیں گے تو دیکھئے ہاتھوں کی ہاتھ سے میں یہاں پہ اچھے سے اس کو ملا دوں گی تو ہاتھوں پہ آپ نے گھی یا اوائل کچھ بھی لگا کے اس کو اچھے سے اس کا ایک تھک سا ڈو تیار کر لینا ہے تو دیکھئے یہ بالکل بھی ہم نے اس میں ابھی اور دودھ وغیرہ کچھ نہیں ملایا ہے صرف وہاں پہ تین چمچ ہم نے دودھ ڈالے تھے اور یہ ڈو بن کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ڈو تھوڑا تھک لگ رہا ہے تو پھر آپ اس میں ایک چمچ دودھ اور ملا سکتے ہو تو مجھے تھوڑا سا اور تھک لگ رہا تھا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے میں دو دو چارچر بوند یہاں پہ دودھ کی ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھئے ہمارا یہ ڈو جو ہے بن کے تیار ہو چکا ہے آپ نے نہ تو زیادہ تھک کرنا ہے نہ ہی زیادہ لوس کرنا ہے تو آپ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے ایسا یہ ڈو بنا کے تیار کر لینا ہے اب ہم اس کو ساہیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم نے یہاں پہ کچھ بھی تھا لی یا پلیٹ یا پھر کچھ بھی آپ مولڈ لے سکتے ہو تو اس پہ آپ نے گھی لگا دینا ہے یا پھر آپ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہو تو اس کے اوپر ہم نے اس ڈو کو رکھنا ہے پہلے ہم اس ڈو کو اٹھائیں گے اور ہاتھوں سے پھر سے ہم اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے تو دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کا ایک لمبا سا رول بنا لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے ہم ہاتھوں سے اس کو ایسے مسل لیں گے اچھے سے اور اس کا ایک رول ہم بنا لیں گے اور رول بنانے کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں رکھیں گے پھر ہم ہاتھوں کے ہاتھ سے ایسے دباتے ہوئے اس کو ہم نے فلیٹ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو فلیٹ کر لیا ہے ایسے پلیٹ میں ہم نے بلکل ہی اس کو اچھے سی شیپ دے دینی ہے اور سپون کی جو سائیڈ کی نوک ہوتی ہے شیپ دے دانی ہے تو دیکھئے سائٹوں میں سے میں اس کو شیپ دے دوں گی اور اوپر سے بھی میں اسے اس کو فلیٹ کرتے جاؤں گی ساتھ کے ساتھ تو یہ بلکل اچھی شیپ میں آ جائے گا جیسے ملکی بار کی ہوتی ہے نا صرف ایسی شیپ ہم نے دینی ہے اور اوپر سے ہم نے اس کو ایسے فلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے سپون سے اس کو اوپر سے بلکل ہی یہاں پہ دیکھئے ایک جیسا کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سموتھ سا یہ بن جائے گا اوپر سے اور سپون پر بلکل بھی گی یا اویل کچھ بھی لگانے کی جرورت نہیں ہے اور آپ دیکھو گے کہ اس کے اوپر گی سا آ چکا ہے یہ اپنے آپ ہی اوپر سے بلکل ہی چکناٹ آ جائے گی اس کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی شیپ اس کو دے دی ہے تو بلکل ہم نے ایک جیسا کر لینا ہے یہاں سے سائیڈوں سے بھی اچھی شیپ دے دینا ہے اور اوپر سے بھی بلکل سموتھ کر لینا ہے تو دیکھیں ہم نے اس کو اچھی شیپ دے دی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ چاندی کا ورک لے لینا ہے اور اس کے اوپر لگا دینا ہے تو اس کو ہم مارکٹ والا ٹیکچر دینے کے لیے یہاں پہ چاندی کا ورک لگا لیں گے آپ چاہو تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہم اوپر سے پیسٹا کے پیسز کٹ کریں گے اور اوپر سے وہ بھی لگا دیں گے آپ چاہو تو یہاں پہ کسی بھی ڈرائی فروٹ کا یوز کر سکتے ہو تو یہاں پہ ایک کپ یا باؤلہ ہے تو یہ لے سکتے ہو اور اس سے ہم پیستہ کو یہاں پہ سیٹ کر لیں گے تو دیکھئے پیستہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دس منٹ کے لیے فریجر میں سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہو فریجر میں رکھ سکتے ہو اس کو سیٹ ہونے کے لیے تو دیکھئے ہم نے پانچ سے دس منٹ بعد اس کو نکالا ہے اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں آپ یہاں پہ اس کی لمبے سائز میں بھی کٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ جیسے مرجی اس کی کٹنگ کر سکتے ہو میں ویسے کٹنگ کر رہی ہوں جیسے ملکی بار ہو کی شیپ ہوتی ہے جیسے چوکلیٹ کی شیپ ہوتی ہے میں بلکل ویسے کٹنگ کر کے آپ کو اس کی دکھا رہی ہوں اور بلکل آسانی سے یہ کٹ ہو جاتا ہے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے بہت ہی لاجواف سا ٹیسٹ ہے اس کا بچے تو اس کو کھا کے بہت ہی خوش ہو جائیں گے بہت ہی بڑیا لگتی ہے کھانے میں تو آپ اس کو جھٹ پٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں بینہ گیس جلائے اور بہت ہی کم انگریڈین سے بلکل تین انگریڈین سے میں نے اس کو بنا کے تیار کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی کتنی سندر لگ رہی ہے اور جتنی سندری دیکھنے میں لگ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ سندری یہ کھانے میں لگتی ہے تو آپ اپر اس مٹھائی کو جرور بھی کٹ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے پیڑے بھی بنا سکتے ہیں اس مٹھائی کو ہم نے بینا کنڈینز ملک بینا ماوہ بینا کاجو کے ہلوائی سٹائل ملک کی بار ہم نے گھر پہ ہی بنا کے تیار کر لے گیا ہے بلکل کریمی سا ٹیکچر ہے اس کا بلکل ماوہ جیسا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ ایک بار جرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا تو میں آپ کو اس کو دکھا دیتی ہوں توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھنے میں جتنی سندر ہے تو دیکھیں کھانے میں اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹی آئی ہے میں توڑ کے دکھا دیتی ہوں آپ کو دیکھیں کتنی سموت بنی ہے ہماری ملک کی بار تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے موہ میں جاتے ہی گھول جائے گی اتنی ٹیسٹی بنتی آئی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیس چینل کو جرور سے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ آپ کو آنے والی ہار ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم بینا موہ کے موہ جیسے ٹیسٹ والی مٹھائی تیار کریں گے اور کیول تین انگریڈین سے یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے بلکل دس منٹ میں آپ اسے بنا کے تیار کر لوگے مارکٹ والی مٹھائی سے بھی بہت ہی بڑیہ گجب کا اس کا ٹیسٹ ہے تو آپ ایک بار اس مٹھائی کو جرور ٹرائے کریے گا بہت ہی زیادہ لازوہ بھی یہ مٹھائی لگتی ہے اور بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے تو چلیے جلدی سے اس ریسپی کو بنانا شروع کر لیتے ہیں اس سے پہلے فرنس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لی تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کڑائی لے لی ہے اور اس میں ہم ون تھرڈ کپ یہاں پہ دودھ ڈال دیں گے یہ نورمل دودھ ہم نے یہاں پہ لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ون فورتھ کپ چینی ڈال دینی ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈال دیں گے دو چمچ جو ہے دیسی گھی آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہو یا پھر دیسی گھی کا یوز کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے گھی ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم چلاتے ہوئے اچھے سے ملا لیں گے گیس کے فلم ہم یہاں پہ ہائی کر دیں گے تاکہ یہ جلدی سے جو اس میں شوگر ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اور اس کی ایک چاشنی سے بن جائے تو دیکھیں اس میں ایک اوبال آ چکا ہے اور جو شوگر ہے وہ بھی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس کے اندر جو ہے ملک پاورڈر مکس کر دینا ہے تو یہاں پہ میں ایک کپ فل بھر کے ملک پاورڈر کا ایڈ کر رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کا ملک پاورڈر یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے گیس کی فلم کو یہاں پہ لو ٹو میڈیم کر دینا ہے اور لو ٹو میڈیم فلم پہ ہی ہم نے یہاں پہ ملک پاورڈر کو پکانا ہے تو ہم اس کو لگتار چلاتے رہیں گے اور جو اس میں جو یہ لمس بنے ہیں یہ اپنے آپ ملٹ ہو جائیں گے آپ جتنا چلاوگے اتنا ہی یہ سموتھ بیٹر ایک بن جائے گا تو دیکھیں میں اس کو لگتار چلاتے ہوئے یہاں پہ پکا لوں گی اور یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ گیس کی فلیم کو فل نہیں کرنا ہے آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموتھ بیٹر یہاں پہ بن چکا ہے تو یہاں پہ اس کا ہم نے ایک تھک سا بیٹر تیار کرنا ہے تو اس کو ہم لگتار چلاتے ہوئے پکا لیں گے تو آپ دیکھیں گے بلکل ماوے جیسا اس کا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکاتے ہو اگر آپ ہائی فلیم پہ پکاتے ہو تو صرف اس کو پانچ منٹ لگنے ہے پر آپ کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے تو اس لئے اس میں دس منٹ لگتے ہیں بننے میں تو دیکھیں میں اس کو لگتار چلا رہی ہوں اور لگاتار چلاتے ہوئے اس کو ہم نے پکانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک تک بیٹر بن کے تیار ہو چکا ہے پر اس کو ابھی ہم نے اور تک کرنا ہے کہ یہ کڑائی کو چھوڑ دے تو دیکھیں میں اس کو لگاتار چلاتے رہوں گی لگاتار چلاتے ہوئے آپ نے اس کو پکانا ہے بہت ہی بڑی ہے آپ کی مٹھائی جو ہے وہ بن کے تیار ہوگی بس جتنا ٹائم لگتا ہے یہ یہاں پہ ملک پاوڈر کو پکانے میں لگتا ہے باقی جو ہے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک تھک سا بیٹر یہاں پہ تیار ہو چکا ہے تو اب سوچو گے آپ کی اس کو میں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بیٹر اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو میں آپ کو بتاتے ہو آپ کو تھوڑا سا بیٹر لینا ہے اور ایک باول میں نکال لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے تو دیکھیں میں نے بیٹر نکال لیا ہے تو اب اس کو ہم چلا لیں گے ساتھ کے ساتھ اس کو چلاتے رہنا ہے چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے اور گیس کی فلیم کو ہم نے بلکل لو کر لیا ہے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھوں میں بلکل بھی چپک نہیں رہا ہے اور اچھے سے یہ تھک بیٹر بن چکا ہے تو ہاتھوں میں چپکنا نہیں چاہیے اتنا ہم نے یہاں پہ اچھے سے بیٹر تیار کرنا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو یہاں پہ بند کر دیتے ہیں تو ہمارا بیٹر جو ہے اچھے سے بن کے تیار ہو چکا ہے تو آدھا ہم نے باہر نکال دیا ہے ایک باول میں اور آدھا ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو ہے کلر ایڈ کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہم نے آدھا باہر نکال لیا ہے بلکل آدھا آدھا کر لیا ہے تو اس میں ہم نے یلو فوڈ کلر مکس کیا ہے آپ چاہو تو اپنے من پسند یہاں پہ کوئی بھی فوڈ کلر جو ہے مکس کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے یلو فوڈ کلر مکس کیا ہے تو اس کلر کو ہم نے اچھے سے کڑائی میں ہی مکس کر لینا ہے اور گیس کے فلم کو یہاں پہ ہم نے بندی رکھا ہے بلکل مکس کر لینا ہے اچھے سے تو دیکھیں چلاتے ہوئے میں اچھے سے یہاں پہ مکس کر لوں گی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے کڑائی سے باہر نکال لینا ہے تو ہم نے دونوں باول میں نکال لیا ہے اور یہ اچھے سے تھنڈے ہونے چاہیے تو اچھے سے یہ بیٹر جو ہے ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے اب ہم نے وائٹ والا وائٹر لینا ہے اور اس کی ہم نے جو ہے گول گول گولیاں بنا کے تیار کر لینی ہے تو یہاں پہ میں ایک پلیٹ لے رہی ہوں تو اس کے اندر بیٹر کو رکھوں گے تو ہم نے تھوڑا تھوڑا پوشن لینا ہے اور اس کو ایسے ہم نے شیپ دے دینی ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں تو بالکل آسانی سے جیسے ماوے جیسا اس کا ٹیکشر آ چکا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ سوادشت لگتا ہے یہ آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو بہت ہی زیادہ بڑیاں بنایاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ ساری جو گولیاں بنا کے تیار کر لیا یہ چار گولیاں بن کے تیار ہوئی ہے اب ہم نے یلو والا پارٹ لینا ہے تو اس کی تھوڑی بڑی ہم نے گولیاں بنا کے تیار کر لیا تو بیسکلی آپ چاہو تو اس کو لڈو کی شیپ دے سکتے ہو یا پھر آپ چاہو اس کو دوسرے شیپ دے سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ گولیاں چار گولیاں جو ہے یہاں پہ یلو کی ریڈی کر لی ہیں تو یہاں پہ ساری گولیاں یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے یلو والا پارٹ اٹھانا ہے اور اس کو ایسے چپٹا کر لینا ہے ہاتھوں کے حال سے ایسے ہم نے تو اس کے بعد ہم نے وائٹ والا پارٹ اس کے اندر رکھ دی رہا ہے تو تھوڑا سا میں اور بڑا اس کو کر لوں گی اور اس کے بعد ہم نے وائٹ والا پارٹ جو ہے اندر رکھ دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم نے بند کر دینا ہے تو دیکھیں اچھے سے یہاں پہ جیسے ہم لوئی بناتے ہیں آٹے کی ویسے ہی کرنا ہے اور ہاتھوں پہ آپ گھی یا اویل لگا لیجئے گا اگر آپ کے ہاتھوں میں چپک رہا ہے تو آپ پہلے ہاتھوں میں گھی یا اویل لگا سکتے ہیں تو یہ بلکل بھی نہیں چپکے گا تو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک لڈو بنا کے تیار کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے لڈو بند کر تیار ہو سکے ہیں آپ چاہو تو یہاں پہ وائٹ والا پارٹ جو ہے وہ باہر کر سکتے ہو اور جو یایلو والا پارٹ وہ اندر کر سکتے ہو ہمیں اس کو ایک دوسرا شیپ بھی دے سکتے ہیں تو دیکھیں میں یہاں پہ ایسے اس کو سلنڈر شیپ میں بنا رہی ہوں جو کی بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں ایسے تھوڑا تھوڑا پوشن ایک لینا ہے لڈو میں سے اور ایسے ہم نے شیپ دیتے جانا ہے تو بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور بچوں کے تو یہ فیوریٹ ہونے والے ہیں بچوں کے بڑوں کے ہم سب کے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس کو ہم نے گھر پہ بنایا ہے بہت ہی بڑیاں بنتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے سیلور کا پیپر لگا لینا ہے اب چاہو تو اس کے بھی کر سکتا تو دیکھئے میں ایک ایسے اٹھاؤں گے اور سارے پہ ایسے یہ آسانی سے لگ جاتا ہے تو ایسے ہی ہم نے سارے پہ لگا لیا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنی بڑیاں ہماری مٹھائی بن کے ریڈی ہوئی ہے اور آپ اس کو جو ہے کسی بھی فیسٹیول پہ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیاں بنتی ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں یقین نہیں کرو گے آپ بنا کے اس کو خود دیکھئے گا آپ کو کتنی بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھے لگتی ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو جرور سے سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی جو دبا دینا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی